موسیقی آدھا آپ کیفی نیوز کے نو بجے کی بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مصفادل آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر انگل باڑی میں بچوں کو اچھا پوسٹک آہار دیں کیندرے منطری بھگونت خوبہ نے کہا بجردسو کا لوگو کیندرے منطری بھگونت خوبہ نے جاری دیا ووٹ نے کناٹک کے منطری کے خلاف معاملہ درست کرنے کا دیا آدھش سی ایم مومائی نے کناٹک کی بسوں پر مہاراستہ سمتک ناروں کی پینٹنگ کی نندہ دیا کناٹک کے نیجی اسکول اپنی پارٹیا کستقوں کا مسعودہ تیار کرنا چاہتے ہیں یا موجی کی ریلی کے دوران آسمان میں ڈرون بکھنے سے مچا ہڑکم پولیس نے تین لوگوں کو کیا گرفتار چناؤں میں ہار کے ڈر سے بوکلائی بجی پی کجریوال کی ہڈیا کی سازشت رہی ہے منیر سسودیا کا بڑا رو دیکھتے ہیں سمچار وزتار سے پہلے دیکھیں گے اسثانیا سمچار کیندریا نوین اکشائے ارجا سروت اور رسائن ایوام ارورک راجی منتری بھگونت خوبا نے کہا کہ آنگنواری کیندروں میں بچوں کو پوزٹک آہار نہیں دیا جانے کی شکایتیں آ رہی ہیں اس لئے انہیں پوزٹک آہار دیا جانا چاہیے بے شکروار کو زلا پنچائت سبھاگار میں زلا وکاس سامانوائے نگرانی سمیتی کی بیٹک کی ادھشتہ کر رہے تھے محلہ ایوام بال وکاس ویبھاگ کے اوک ندیشک نے سمبندیت آدھکاریوں کو نردیش دیئے کہ آنگنواری کیندروں میں بچوں کو دیے جانے والے پوشاہار کی گھڑمتہ کی نیامیت جانچ کی جائے اور کوئی بھی گھٹیا بھوجن پائے جانے پر سمبندیت آنگنواری کارکرتہ ایوام اس کے نیویدہ ٹھیکے داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کرشی ویبھاگ سے جانکاری پراب کرنے والے منتری نے کرشی ویبھاگ کے سنیوکت ندیشک سے کہا کہ وہ کرشی ویبھاگ کی ویبھین یوجناؤں کے بارے میں کسانوں کو ادھک سے ادھک پرچار پرسار کریں اور ان کی سمسیاؤں کا ترند سمادھان کریں اور کوئی بھی سمسیاؤں ہو تو اس کا ترند سمادھان کریں آیوش ویبھاگ کے ادھکاری نے بیٹھک میں بتایا کہ زلے میں تیس اسپتال کام کر رہے ہیں اور بیدر شہر میں پچیس بشتروں کا ایک اسپتال ہے اور انہوں نے منتری سے کہا کہ آیوش ویبھاگ کے اسپتال میں ادھک سے ادھک لوگ آئیں اور اپنے اسپتال میں دی جانے والی سویدھانوں کے بارے میں لوگوں کو جاغ رکھ کریں اس بیٹھک میں برسوہ کلیان کے ویدھائک شرنو سلگار ویدھان پلشت کے سدیس اروند کمار ارلی کناڑک راجہ حج سمیتی کے ادھک شروفو دن کچری والا زلہ وکاس سامانوائک راجہ سمیتی کے سدیس شیوائے سوامی زلہ آیوک دگویند رڈی زلہ پنچائت کے مکھے کاریکاری ادھکاری شلپا ایم زلہ پولیس ادھک شک کیشور بابو اپستی تھے زلہ ایوام تعلقہ اس طرقے ویبھین ویبھاگوں کے ادھکاری اپستی تھے وشیش سمیتی کی ریپورٹ بیدھر اصو لوگوں کی اپیکشہ کے انروپ ہو آنے والے سات آٹھ اور نو جنوری دوہزار تیس کو ہونے والے بیدھر اصو کو ساموہک پریاسوں سے لوگوں کی امیدوں پر خرا اترنا چاہیے کیندریہ نوین اکشہ ارجہ سروت اور پرسائن اور ارورک راجہ منتری بھگونت کبہ نے کہا بے شکروار کو زلہ کلیکٹر کاریلہ پریسر میں بیدھر اصو کا لوگوں جاری کرنے کے بعد بول رہے تھے کئی ورشوں سے جنتا جن پرتی نے دھی اور پترکار بیدھر اصو منانے کی مانگ کر رہے ہیں اس لیے پچھلی کے ڈی پی بیٹھک میں جب زلہ پربھاری منتری نے اس کا پرستاؤ رکھا تو بیدھر اصو منانے کا نرنیلی آ گیا اصو ان کے سبی ہیتوں کو آنندیت کرے اس اصو میں کئی سمیتیوں کا گٹھن کیا گیا ہے اور انہیں ذمہ داری دی گئی ہے اور اپنے اپنے شیطر میں روشی رکھنے والوں نے اپنے سجاؤ اور نردیش دیئے ہیں ان اصو سمیتیوں میں جن بھاگیداری کے علاوہ اور سبھی سکریہ روپ سے بھاگ لیتے ہیں لوگوں کی امیدوں کے مطابق بیدھر اصو منائے جانا چاہیے وشیت سمہ دارتا کی ریپورٹ وائیو ادھیکاری کمانڈنگ ان چیف وائیو سینہ اسٹیشن بیدھر پر پہنچے ایر مارشل مانویندر سنگھ ایر آفیسر کمانڈنگ ان چیف پرشکشن کمان بھارتیا وائیو سینہ نے چویس نومبر دوہزار بہیس کو بیدھر وائیو سینہ اسٹیشن کا دورہ کیا وائیو سینہ کے ایر آفیسر کمانڈنگ ایر کموڈور سمیر سوندھی نے ان کا سواگت کیا اور پربھاوشالی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اپنی یاترہ کے دوران ایر مارشل نے سبھی اڑان اور زمینی پرشکشن کی سمکشہ کی بنیادی دھانچے سویدھاؤں اور ویبھن پرشکشن کتیویدیوں کی پرگتی کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے کہ اسٹیشن سے کیا جا رہا ہے بعد میں ایر آفیسر کمانڈنگ ان چیف وائیو سینہ اسٹیشن بیدھر کے اسٹاف کو سمبودت کیا انہوں نے اپنے سمبودن میں ان کے اٹوٹ سمرپن اچھ منوول اور اسٹیشن کے کرمچاریوں کی سرہانہ کی انہیں ہر سمائے اچھ پیشور کاریا نیتکتہ بنائے رکھنے کے لیے پروت ساہید کیا وشیش سماداتا کی ریپورٹ اب سماچار راج کے انیازلوں کے بنگلورو کی ایک وشیش عدالت نے کناٹک کے سواستو منتری ڈاکٹر کے صدا کر کے خلاف پرتم درشتیا ثبوت ملنے پر آپرادھیک معاملات درج کرنے کا آدھشتیا ہے کہ انہوں نے ایک کاریکرتہ کو بدنام کیا تھا لیجی شکایت چکب اللہ پورا تعلقے کے آر انجینیا ریڈی دوارہ دائر کی گئی تھی شکایت کرتا ریڈی نے ایک ساماجی کاریکرتہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس نے سنچائی یوجناوں کے لیے سنگرش کیا تھا 20 جون 2019 کو جب صدا کر کو کناٹک راجہ پردوشن نیانترن بورڈ کے ادھش کے روپ میں نیوکت کیا گیا تب ریڈی نے اسے کناٹک اچھے نیالے میں چنوٹی دی تھی آروپ ہے کہ صدا کر نے 27 جون کو مرالو کنٹے گاؤں میں ایک سارواجینک سماروں میں ریڈی کے خلاف افمان جنگ بیان دیا تھا یہ دو پرمک سماچار پتروں میں پرکاشت بھی ہوا تھا کناٹک کے مکہ منتری بسوراج بومین نے شکروار کو مہاراسترہ سمر تک نعاروں کے ساتھ کناٹک بسوں کی پینٹنگ کی کتھت گھٹناوں کی نندہ کی اور ایک ناشندے سرکار سے اسے روکنے کے لیے تتکال خدم اٹھانے کی اپیل کی بومین نے یہ بھی کہا کہ آئیسی گھٹنائے راجوں کے بیچ بیبھاجن پیدا کریں گی اور اس لیے مہاراسترہ کو تیزی سے کاروائی کرنی چاہیے انہیں سے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کتھت روپ سے ایک مراتھی سمرتک سنگٹھن کے کارکرتاؤں کے ایک سموہ نے راج کے سوامی توہ والی بسوں کو جائے مہاراسترہ جیسے نہروں کے ساتھ کالی سیاہی سے پینٹ کیا اور بومائی کے خلاف نعارے لگائے کتھت گھٹنائے کے نیتاؤں کے بیچ واقعید کے بیچ آتی ہیں بیلگاوی کو لے کر انتر راجیہ سیمای وواد کو لے کر دونوں راجیوں کے بیچ ہمارا بھارت راجیوں کا ایک سنگ ہے پرتی ایک راجی کو اپنے ادھیکار پراپت ہے ان راجیوں کا گھٹن راجیہ پنر گھٹن ادھینیم کے تاہت کیا گیا تھا قانون بہت اسپسٹ ہے اور یہ سمبھندیت سرکار کا کرتے ہوئی ہے کہ وہ شانتی قانون اور ویوستہ بنائے رکھے اور دیکھیں بومائی نے سموہ داتاوں سے کہا کہ راجیوں کے بیچ شانتی ہے کناٹک اچھینی آلے نے کناٹک شکشہ ادھینیم 1983 کے ویبھن پراؤدھانوں کو چنوٹی دینے والی 1995 کی ایک اچھکا کے فیصلے کے لیے سرکشت رکھا ہے جن پراؤدھانوں کو چنوٹی دی گئی ہے ان میں غیر سہائتہ پراپت اسکلوں میں کرمچاریوں کی نیوکتی کے لیے آرکشن اور راجی سرکار دوارہ پاٹھا کرم نیو دھاریت کرنا شامل ہے سرکار دوارہ کوئی اپتی درج کرانے میں ویفل رہنے کے بعد گروہار کو ہائی کوٹ نے معاملے کو فیصلے کے لیے سرکشت رکھ لیا تھا بیلگاوی کے سورن ویدھان سوزہ میں انیس دسمبر سے دس دنوں تک چلنے والے راجی ویدھان منڈل کے شیط کالین سطر کے تیاری راجی سرکار نے شروع کر دی ہے بیلگاوی کے اپایوکت نتیش پاٹھل نے سطر کو پربھاوی ڈھنگ سے آئیجد کرنے کی ویوستہوں پر چرچہ کرنے کے لیے شہر میں ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی پاٹھل نے ویبھین ویبھاگوں کے ادھیکاریوں سے سبھی پریچارکوں کے لیے بھوجن پریواہن سوست دیکھبال اور انہیں سویدھاؤں کی ویبستہ کرنے کا حوان کیا ادھیکاری نے سطر کے سوچاروں سنچالن کے لیے زلہ پرشاسن دوارہ گھٹیت سبھی سمیتیوں کو سمبھو دیت کیا ڈی سی نے ادھیکاریوں کو یہ سنسچت کرنے کے لیے کہا کہ بیلگاوی میں ٹھہرنے کے دوران کسی بھی عطیتھی کو کسی بھی طرح کی اسویدھا کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا سوچاروں پرواہ کو سنسچت کرنے کے علاوہ ادھیکاریوں کو پورے شہر میں سوچتہ پر بھی دھیان دینا چاہیے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک جلد لوٹتے ہیں بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کبریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کپنیوز 24x7 64x2 9945283920 84 82221297 ساولا چلیے دیکھتے ہیں دیش اور ویدیش کے سماچار گجرات چناؤں کو لے کر بھارت کے پردھان منطری موڈی لگاتار چناؤی جن سبھائیں کر رہے ہیں اسی بیچ پی ایم موڈی کی ریلی میں ایک ڈرون اڑانے کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے جانکاری کے انصار پی ایم موڈی کی ریلی گجرات کے احمد آباد میں چل رہی تھی اسی دوران ریلی میں پرائیوٹ ڈرون اڑتا دکھائی دیا پولیس کے انصار آروپی پر ایف آئی آر درس کر لی گئی ہے وہیں پولیس نے بتایا کہ ڈرون کو گرائے نہیں گیا تھا پولیس کے نردیش پر اسے نیچے اتروا دیا گیا تھا اس میں سب سے چونکانی والی بات یہ ہے کہ پی ایم موڈی کی ریلی والی ایریا نو فلائنگ زون ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ڈرون کا اڑان اس کے باوجود بھی ڈرون کا اڑنا یہ ہرانے کی بات ہے اس معاملے کو لے کر پولیس نے آئی پی سی کی دھارہ ایک سو اٹھاسی کے تحت تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے وہیں تینوں ویقتیوں کے اوپر ایف آئی آر درس کر لی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ سامانیہ ہوتوگرافی کے لیے گئے تھے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ علاقے میں ڈرون پرتی بند ہے ویقتیوں کا کوئی پولیس ریکارڈ یا پچھلا اپرادک اتحاس نہیں ہے وہ ایسے ویقتی ہیں جو کسی بھی راجتک دل یا سنگھنڈن سے جڑے نہیں ہیں ڈلی کے ڈپٹی سی ایم اور عام آدھی پارٹی کے نیتا منسی صدیہ نے آروف لگایا ہے کہ گزرات اور ایم سی ڈی چناؤں میں ہار کے ڈر سے باکھلائی ویجے پی ارون کجریوال کی ہتیاں کی سازش کر رہی ہے انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ منوش تیواری کھلے عام اپنے گنڈوں کو ارون جی پر حملہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس کی پوری پلاننگ کر لی ہے آپ ان کی ٹچی راجنیتی سے نہیں ڈرتی ان کے گنڈا گردی کا جواب آپ جنتا دے گی اس سے پہلے بدوہار کو بھی منوش تیواری نے بی جے پی پر جم کر حملہ بولا تھا ڈلی ایم سی ڈی چناؤں کو لے کر انہوں نے بی جے پی پر نشانہ سادھا تھا انہوں نے کہا کہ ایم سی ڈی میں اپنے پندرہ سال کے کاریکال کے دوران اپنی پراتھیمک ذمہ داری نبھانے میں وفل رہی بھاجاپا کو دلی کی جنتا موت اور جواب دے گی بھاجاپا پچھلے پندرہ سال سے دلی نگر نگم پر شاسن کر رہی ہے اتر پردیش کے مائنپوری زلے میں اگلے ماں اپچناؤں ہونے ہیں مائنپوری لوگصبہ سیٹ پر ہونے والے اپچناؤں کو لے کر سیاسی گلیارے میں حلچل کافی تیز ہو گئی ہے اسی بیچ اس لوگصبہ سیٹ سے سماجوادی پارٹی کی پتیاشی ڈیمپل یادو کا بیان سامنے آیا ہے ڈیمپل یادو نے کہا کہ مائنپوری نیتا جی کی کرم ہمی رہی ہے یہاں سے ہی نیتا جی دھرتی پتر کہلائے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ مائنپوری میں ہونے والے چناؤں میں اور ان کے پرنام میں اتحاس رچا جائے گا راہل گاندی کے نیترط میں چل رہی کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ مدھے پردیش میں جاری ہے اس بیچ بی جی پی نیتا امیت مالویہ نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے امیت مالویہ کا دعویہ ہے کہ مدھے پردیش کے کھرگون میں بھارت جوڑو یاترہ کے دوران پاکستان زنداباد کنارے لگے ہیں وہیں کانگریس نے اسے بی جی پی کی گنونی حرکت بتایا ہے امیت مالویہ نے اپنے ٹویٹ میں یہ دعویہ کیا مدھے پردیش کانگریس کی طرف سے یہ ویڈیو ٹویٹ کیا گیا تھا لیکن جیسے ہی گڑ بڑی سامنے آئی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا گیا امیت مالویہ نے کہا کہ یہی کانگریس کی سچائی ہے وہیں دوسری اور کانگریس نے اس پورے معاملے میں بی جی پی پر آروف منا ہے کانگریس نیتا جیرام رمیش نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کی سفلتہ سے گھبرا کر بی جی پی کی اور سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں ایک ڈاپٹرڈ ویڈیو چلایا جا رہا ہے ہم بھاجاپا کے ایسے گھنونے ہتکنڈوں کے لیے تیار ہیں ان کو قرارہ جواب دیا جائے گا نیپال کے پردان منطری شیر بہادر دیوبا کی پارٹی نیپالی کانگریس نیت ستاروڑ گڑ بندن سنسدیا چناؤں میں اسپسٹ بہمت کی اور بڑھ رہا ہے پانچ دلوں کے اس گڑ بندن نے اب تک گھوشت ایک سو اٹھارہ سیٹ کے نتیجوں میں چونسٹ پر جیت درز کر لی ہے سنگیہ سنسد کے کل دو سو پچھتر سہدیسوں میں سے ایک سو پائنسٹ کا چین پرتیعک شمدان کے ذریعے ہوگا جبکہ باقی ایک سو دس کو انہپاتی چناؤں پرنالی کے مادھیم سے چنا جائے گا کسی پارٹی یا گڑ بندن کو اسپسٹ بہمت حاصل کرنے کے لیے ایک سو اٹھارہ سیٹ کیا ہو شکتہ ہے اکیلے نیپالی کانگریس نے پرتیعک شمدان پرنالی کے تحت اب تک انچالیس سیٹ پر جیت درز کر لی ہے اور وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر روڑی ہے وہیں اس کے گڑ بندن سہیوگیوں کمیونس پارٹی آف نیپال مہاویسٹ سینٹر نے بارہ سی پی این یونیفائیڈ سوشلسٹ نے دس لوکتان تریخ سماجوادی نے دو اور آشتیا جن مورچہ نے ایک سیٹ پر جیت درز کی ہے ایک نظر فلموں کے سماجاروں پر ریچہ چڑڈا کے گلوان ٹویٹ پر اکشہ کمار نے جتائی ناراض کی بولے دیکھ کر دکھ پہنچا ہے اب سماجار کھیل جگت کے فیفا ورلڈ کپ کرسٹیانو رونالڈو نے رچہ اتحاس پانچ وڈبال ورلڈ کپ میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بنے آخر میں دیکھتے ہیں سماجار بازار کے موڈی سرکار کی امیدوں کو لگا تگڑا جھٹکا بھارت کی وکاس در چھ پرتیشت سے بھی نیچے آنے کا انمان پھر سے ایک نظر سرخیوں پر انگنوارڈی میں بچوں کو اچھا پوسٹک آہار دے کیندرے منطری بھگونت خوبہ نے کہا بیجر اتحاسو کا لوگو کیندرے منطری بھگونت خوبہ نے جاری دیا ووٹ نے کناٹک کے منطری کے خلاف معاملات درس کرنے کا دیا آدیش سی ایم بومائی نے کناٹک کی بسوں پر مہاراستہ سمجھتک ناروں کی پینٹنگ کی نندہ دیا کناٹک کے نیچی اسکول اپنی پارٹھیا پوسٹکوں کا مسعودہ تیار کرنا چاہتے ہیں یا موجی کی ریلی کے دوران آسمان میں ڈرون دکھنے سے مچا ہر کم پولیس نے تین لوگوں کو کیا گرفتار چناؤں میں ہار کے ڈر سے بوکلائی بیجے پی کجریوال کی ہٹیا کی سازشت رہی ہے منیر سسودیا کا بڑا رو کیپی نیوز کے نو بجے کے بولیٹن میں آج اتنا ہی انیے سماچاروں کے لیے جڑے رہے ہیں ہمارے چینل سے کیپی نیوز سوشل میڈیا کے سبھی پریٹ فارمز پر اپلپد ہے سبھی لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیوار موسیقی